یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہانیاں میں ماضی کا جناب پاک موجودہ والا سٹیڈیم زبو حالی کا شکار ہے دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں واحد پلے گراؤنڈ اجڑنے سے کھلاڑیوں نے اس سے ناتا توڑ لیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جہانیاں سے جہاں پر ماضی کا جناب پاک موجودہ والا سٹیڈیم زبو حالی کا شکار ہے دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں واحد پلے گراؤنڈ اجڑنے سے کھلاڑیوں نے اس سے ناتا بھی توڑ لیا ہے اور جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی معتل ہو کر رہ گئی ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہانیاں سے جہاں پر ماضی کا جناب پاک موجودہ والا سٹیڈیم زبو حالی کا شکار ہے دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں واحد پلے گراؤنڈ اجڑنے سے کھلاڑیوں نے اس سے ناتا توڑ لیا ہے اس طوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روحی امجد اسلام سے جی امجد اسلام اپڈیٹ کیجئے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہانیاں سے جہانیاں میں ماضی کا جناب پاک موجودہ والا سٹیڈیم زبو حالی کا شکار دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں واحد پلے گراؤنڈ اجڑنے سے کھلاڑیوں نے اس سے ناتا توڑ لیا ہے ہمارا رافتہ منقطع ہوا ہے اپنے نمائندے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہانیاں سے جہاں پر ماضی کا جناب پاک موجودہ والا سٹیڈیم زبو حالی کا شکار ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی ماجید اسلام سے ماجید اسلام اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل کھیل کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہے اور اس کے لیے زمانہ کے دن سے ہی کھیل کے مدان بنائے گئے ہیں مگر موجودہ دور میں اگر جہانیاں کی بات کی جائے تو جہانیاں کے نوجوانوں کے لیے کھیل کا کوئی بھی میدان باقی نہیں رہا جہانیاں کا کلوتا سپورٹس گرونڈ والا سٹیڈیم تپاہی کی پوری حالت پیش کر رہا ہے مدان چٹیل ہو چکا ہے خدرو اور کانٹے دار جھاڑیاں اگائی ہیں جبکہ یہاں پر سپورٹس مینوں کی بجائے نشہ کے عادی افراد نے دیرے لگا لیے ہیں اور مدان میں بیٹ بکریاں چاہتی نظر آتی ہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ ڈگری کالج کی بیک سائٹ سے یہ کالج کے لیے سیکورٹری رسک بن چکا ہے انتظامیہ نوجوانوں میں غیر نصابی سرکرمیاں بحال کرنے میں بری طرح نکام نظر آتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سہت مند معاشرے کی تکمیل کی جائے تو ہنگامی بنیادوں پر والا سٹیڈیم جہانیاں کی بحالی کی جائے ماجر یہ بتائیے گا یہ کب سے زموحالی کا شکار ہے کرکٹ سٹیڈیم اور توجہ کیوں نہیں دی جاری اس کی طرف اور زلائی انتظامیہ کی طرف ہے جی یہ جو سٹیڈیم ہے تقریباً عرصت سال سال سے اسی طرح بند ہے یہاں پر جو پانی لگنے کیلئے خال تھا وہ مزمار کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو نہری پانی ہے وہ سٹیڈیم تک نہیں پہنچ پاتا اور جو دیواریں ہیں وہ بھی لوگوں نے جگہ جگہ سے اکھار لی ہیں جس کی وجہ سے جو مدان ہے کھیل کا وہ بری طرح تباہ حال ہو چکا ہے ماجر یہ بتائیے گا تو جو کھیلوں کی سرگرمیاں وہ تو موطل ہو کر رہ گئی ہوں گی جو علاقہ مکین ہیں وہ کہاں پر اپنی کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جی جہانیاں میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں یہ فعل رکھی جا سکے پورے جہانیاں میں کوئی بھی گرونڈ باقی نہیں بچے ایک والا سٹیڈیم تھا جو کہ اب بری طرح تباہ ہو چکا ہے جی بہت شکریہ ماجید اتنم آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جہانیاں سے جہاں پر ماضی کا جناپاک موجودہ بہلا سٹیڈیم زبوحالی کا شکار ہے دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں واحد پلے گراؤن اجڑنے سے کھلاریوں نے اس سے ناتا بھی توڑ لیا ہے